اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بیٹری کی بات کروں گا کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں سولر سسٹم یا یو پیس لگانا ہے تو آپ کو کون سی بیٹری اچھی رہے گی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو دوستو جو میرے گھر کا نو سو وات کا سولر سسٹم لگا ہوا ہے اس کے اوپر میں بیسیکلی دو بیٹریز یوز کر رہا ہوں ایک یہ والی ہے جو کہ بیکی کمپنی کی ہے ایک سو امپیر کی بیٹری ہے یہ اور یہ اسے جل بیٹری کہتے ہیں ایک وہ ہے اوساکہ جو کہ پاکستان میں آج کل بہت مشہور ہے وہ دوستو امپیر کی بیٹری ہے ویسے اس کے اوپر آئی ہے آئی پی ایس گولڈ پندرہ سو لکھا ہوا ہے ان کی کوئی کوالٹی کے بغیرہ ہے تو بیسیکلی میرے پاس ابھی تو یہ دو بیٹریز پڑی ہوئی ہیں اگر ہم بیٹریز کی بات کریں جو مین بیٹریز ہیں وہ ان کی تین اقسام ہیں ایک یہ جل ایک وہ ایک سائیڈ ایک ساری ایک سائیڈ کہہ رہا ہوں اس ایسٹ والی جسے متضاب والی بیٹری کہتے ہیں اور تیسے نمبر پر ہوگی وہ اسے کہتے ہیں ڈرائی بیٹری وہ بھی سیم اسی طرح کی ہوتی ہے مگر اس میں جو ہے نا وہ پلیٹس کا فرق ہوتا ہے اس میں جل جل یوز ہوتی ہے اس لئے اس کا نام جل بیٹری رکھا گیا ہے جو دوسری ہوتی ہے نا تیزاب والی اس میں تیزاب کو یوز کیا جاتا ہے اور جو تیسری ڈرائی بیٹری ہے نا ڈرائی بیٹری سیم شیپ اسی طرح کی ہوگی اسی طرح کی تو مگر اس میں یہ ہوگا کہ وہ اس میں نا آپ کو ریزلٹ کا تھوڑا سا فرق ملتا ہے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اوساکہ کی بات کرتے ہیں ساکہ کی اگر دو سو امپیر کی آپ ایک بیٹری لیتے ہیں اور بیکی کی ایک سو امپیر کی بیٹری لیتے ہیں تو اگر ہم سب سے پہلے ان کے وزن کا کمپیریزن کریں تو بیکی نمبر ون ہے کیونکہ اس کا ہے یہ سو امپیر کی مگر اس کا وزن اس سے زیادہ ہے اس کو اٹھائیں یا اس کو اٹھائیں تو یہ زیادہ بھاری لگتی ہے اور اٹھانے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ ہم بیک اپ کے حوالے سے ہمیں دونوں میں سے کون سی بیٹری اچھی رہے گی تو پھر بھی یہی میں پریفر کروں گا کہ یہ بہت اچھی بیٹری ہے اس کا بیٹری لائف اور بیٹری ٹائم بہت اچھ ہے دو سو امپیر کی بیٹری سارا دن لگا کر بھی میں نے دیکھا ہے اتنا بیک اپ ملتا ہے ایک سو امپیر کی بیٹری لگا کر بھی میں نے دیکھا ہے اتنا ہی بیک اپ ملتا ہے تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جل بیٹری لیتے ہیں اگر آپ سولر بیٹری لیے 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 لی ڈرائی بیٹری جو ہوتی ہے اس کا بھی تقریباً ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے جنہا جیل بیٹری کا ٹائم ہے وہ بھی اگر سو امپیر کی بیٹری لے اور جیل بیٹری سو امپیر کی لے تو تقریباً اتنا ہی ٹائم ہے مگر فرق یہ ہے کہ لائف ٹائم کا فرق ہے اب ہم ان کے لائف ٹائم کو بات کرتے ہیں جو اوساکہ ہے اس نے صرف ایک سال چلنا ہے ہو سکتا ہے وہ آٹھ ماہ چلے نو ماہ چلے چھے ماہ چلے یہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس میں تضاب ہوتا ہے اور یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے میں جب سے سسٹم لگایا ہوا ہے اور جب سے میں نے یو پیس لگایا ہوا ہے میں اب تک تین سے چار بیٹری اس طرح کی ریپلیس کر چکا ہوں اور اب میں اس سال جب یہ دوزہ سترہ آیا تھا تب میں نے یہ بیٹری لیتا تو الحمدلہ بھی تک تو ٹھیک چل رہی ہے چار ماہ چوتھا ماہ اس کو لگیا ہے تو دکان دا نے ایک سال کی ورنٹی دی تھی مگر سنا ہے یہ پانچ پانچ سال چلتی ہیں بیک اپ کے لحاظ سے اور وزن کے لحاظ سے بہت اچھی بیٹری ہے یہ ڈرائی بیٹری بھی اچھی ہے اگر آپ بیٹری لینا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو ڈرائی بیٹری پریفر کروں گا یا آپ کو جل بیٹری پریفر کروں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ان کا لائف ٹائم بہت اچھا ہے سیکنڈ یہ کہ ان کا جو شے ویو کہہ رہا ہوں یہ شے بہت پیاری ہے اور ان میں تضاف وغیرہ نہیں ہوتا کہ لو جی آج پانی ختم ہو گیا ہے ڈکن کھولو پانی کا لیول کم کر لو ڈکن کھولو پانی کا لیول زیادہ ہو گیا ہے باس اسی طرح کا اس میں تو یہ مسئلہ رہتا ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس میں تو پانی ڈلتا ہی نہیں ہے یہ بالکل ساف بیٹری ہے اس میں پانی کا چکر ہی کوئی نہیں ہے تو یہ اس کا سٹیکر لگا ہوا ہے بیکی کا انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے کہ کتنے ٹمپیریجر کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے یا چلانا ہے تو دوستوں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے لینی ہے تو بیٹری یا ڈرائی لیں اور یا جیل لیں اگر ہم پرائیس کی بات کریں نا وہ دو سو امپیر کی جو بیٹری ہے نا وہ بارہ ہزار پے کی ملتی ہے شاپ سے اور جو یہ ایک سو امپیر کی بیٹری ہے یہ کوالٹی میں بھی اچھی ہے مگر پرائیس میں بھی اچھی ہے اچھا پرائیس بھی زیادہ ہے اس کی بائیس ہزار پی کی پرائیس ہے ایک سو امپیر کی مگر شکلنے میں اس کی BEI کے برابر ہے لائف ٹائم اس کا زیادہ ہے ڈرائی کا بھی یہی حال ہے ڈرائی جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی کم founded اس کی پرائیس اس سے تھوڑی سی کم ہوگی مسلا اگر یہينہوں میں بگی بائیس ہزار کی ہے نا ایک سو امپیر کی تو وہ یا پندرہ ہزار کی ہوگی یا سترہہ ہزار کی ہوگی ٹھیک ہے تو پرائیس کا ڈرائی میں اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کوالٹی کا بھی ڈیفرنس ہے ابھی فی الحال میں اسے ڈیوز کر رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے میں ایک سے دو ماہ میں میں ڈرائی بیٹری کو ٹرائی کروں گا پھر ان کو ڈیوز کر کے ان کا فل کمپیریزن لائف ٹائم کے بارے میں تینوں کا آپ کے ساتھ میں معاظنہ کر کے آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو دوستو یہ تو تھا آج کا اس اوساکہ تضاب والی اور یہ جو جل بیٹری ہے اس کا کمپیریزن کے چلنے میں کیا فرق ہے ان کا تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا اگر آپ کو بیٹریز کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے ڈسکریپسن میں یا فیس بک پیج پر یا فیس بک آئی ڈی پر پوچھ سکتے ہیں تو سیکنڈ دوستو مجھے آج یہ بات کہنی تھی کہ یار جب آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو نیگٹی کومنٹ کرتے ہیں پلیز یار نیگٹی کومنٹ نہ کیا کریں میں نے کون سا آپ سے پیسے لینے ہوتے ہیں جو میں آپ سے پیسے لے کر آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں یہ تو میرا ایک شوک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستانیوں میں اس چیز کو مقبول کروں مجھے کون سا حکومت نے پیسے دینے ہے یا آپ نے پیسے دینے ہے تو پھر جب آپ مجھے پیسے نہیں دیتے تو پھر آپ کو یہ حق بھی نہیں بنتا کہ آپ مجھ پر تنقید کریں یا غلط الفاظ استعمال کریں تو میری جان یہ مہربانی کیا کریں کہ اگر میں لوگوں میں اس چیز کی اگاہی پھیلا رہا ہوں تو میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا تو پلیز نیگٹی کومنٹ نہ کیا کریں آپ کو ویڈیو نہیں پسند آتی آپ ڈس لائک کا بٹن ہے نا اسے ڈس لائک کریں اپنے کومنٹ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اچھے الفاظ میں کریں تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ سلجے ہوئے پاکستانی ہیں تو دوستوں اگر کسی کو میری بات بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں اسی کے ساتھ مجھے گئے اجازت اللہ حافظ